بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج بات کریں گے ایک دفعہ پھر سے کیونکہ پہلے بھی میں نے انفارم امساست آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں لیکن کافی بھائی جو ہے وہ تھوڑا سہمیں ہوئے ہیں ڈرے ہوئے ہیں جنہوں نے منجی کا سٹاک کیا ہوا ہے کیونکہ منجی کا ریٹ ابھی بھی اروج پر ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ریٹ جدھر آ کے کھڑا ہے یہ اروج پر ہے اور اس کے ساتھ ہی مکی کے حوالے سے بھی گائیڈ لائن تھوڑی دیں گا زمیندار بھائیوں کو جو کاشتکار زمیندار بھائی مکی اپنے پاس سٹاک کر کے بیٹھے ہوئے کہ کیا الیکشن دوہزار چوبیس جو آنے والے دنوں میں الیکشن آ رہا ہے اس کے بعد مکی اور منجی کا ریٹ بڑے گا یا کم ہوگا تو اس کے حوالے سے بات کریں دوستو سب سے پہلے میں آپ کو منجی کے حوالے سے یہ بتاتا ہوں بارہا میں نے ویڈیوز دیکھیں تو سابقہ تمام ریکارڈ توڑ کے مکمل حروج پہ کھڑی مطلب قیمتوں میں کوئی کمینی اور خاص طور پر پاکستانی چاول کی ڈیمانڈ میں ہر روز اضافہ ہی پہ ہوتا جا رہا ہے تو کیا ہے کچھ بھائی کچھ تھی کہ الیکشن کے بعد سات ہزار ریٹ ہو جاگے تو ہاں بالکل سات ہزار ریٹ ہو جاگے اچھے وی آئی بھی مازو کائنات گیا رہے کیے وہ ان دنوں میں بھی چھے ہزار تک سیل ہو رہا ہے اور جو فیلڈ میں باری آکے سودے کر رہے ہیں مطلب فیلڈ سے اٹھا رہے ہیں وہ پانچ ہزار پانچ سو سے لے کر چھے سو ساڑے چھے سو سودے ہو رہے ہیں تو الیکشن کے بعد انشاءاللہ فروری اگر ختم سمجھیں مارچ میں میں آپ کو بتا دوں کہ فیلڈ ریٹ چھے ہزار سے اوپر انشاءاللہ انشاءاللہ لازمی ہوگا اس میں کوئی مطلب پریشانی والی بات نہیں جو سٹاگ رکھ کے بیٹھیں کیونکہ پاکستانی چاول کی ڈیمانڈ بہت زیادہ مہدے بہت زیادہ ہوئے ہوئے ہیں ایک تب مسئلہ یہ بن گیا تھوڑی پہلے کشیدگی بنی ایران کے ساتھ افغانستان بارڈر باندھ رہے ہیں وہ آہستہ آہستہ کھل رہے ہیں مارکٹ بہتر ہوگی لیکن الیکشن سے پہلے بڑا چھکا نہیں لگنے والا تو آپ کو یہی ریکویسٹ ہے کہ تھوڑا انتظار کر لیں الیکشن کے بعد تک الیکشن جب ہو جائیں گے اس کے دس سے پندرہ دن بعد مارکٹ دوبارہ عروج پہ آ جائیں گی اس میں زبردست تیزی دیکھنے کو ملے گی اگر مکی کے حوالے سے بات کرو تو مکی کی بھی یہی اپ ڈیٹ ہے فیڈ ملو کو آپ کو پتا ہر رہے اس ریٹ بڑھا رہی ہیں لیکن بباری از رات تھوڑا کم انٹرسٹ لے رہے کیونکہ اگر الیکشن آ رہے تھوڑا ان کو بھی ہوتا ہے کہ الیکشن کے وقت اسے معاملات کیا ہوں گے مطلب ایک غیر یقینی صورتحال پیدا ہو جاتی تو جیسی الیکشن ہوں گے تو الیکشن کے بعد انشاءاللہ مکی کا ریٹ بھی جو ہے پچیس سو تین ہزار کے لگ بھاگی جو اندر اندر مطلب مکی بھی سیل اٹھو گے اس میں بھی کافی بہتری دیکھنے کو ملے گی تو یہی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جو آگے فروری کا مہینہ آ رہا ہے یہ بیس طریق سے بات بات جو ہے مال سیل اٹھ کرنا شروع کریں ابھی ایک تو آپ یہ کریں کہ مارکیٹ میں مال اگر کم جائے گا تو زہری بات ہے کم جیسے مال جائے گا ریٹ ابھی سے بہتر ہونے شروع ہو جائے گا تو یہ آپ پہ ڈیپینڈے مارکیٹ منڈیوں میں جو ہے مال تھوڑا لے کے جائیں اتنا جتنا آپ کو ضرور ہے تو اتنا سیل کریں باقی اپنے پاس ٹاک رکھیں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جو ہے بہت زبردست اس میں بہتری دیکھنے کو ملے گی دوستو یہ تھی آل کی انفارمشن امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اسی کا ساتھ ہی مجھے اجازت دیں آذر ہوں گا اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ اپنا اور اپنے چینل کا خیار رکھے گا اللہ